موسیقی ادابرس ناظرین ظلفقار خان پروگرام ٹیکس اور عوام آج جو اس پروگرام میں ایشو ہے وہ ٹرائیڈونل جو انکم ٹیکس کا ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اس کی کارکردگی اور اس کے جو بھی مشکلات ہے اس کے بارے میں اور بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں جو ہمارے گیس رشیف رکھتے ہیں ان کا تعرف حافظ کروا دیتے ہیں ہمارے سب سے پہلے خواجہ فاروق صحیح صاحب یہ فارمر اپنے ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں اور چیئرمین رہے ٹرائیڈونل کے کافی دیر تک اور ان کو بہت ہی جانچکاری ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں شویب احمد وسیم صاحب یہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں اور یہ ان کے جو ٹیکس کمیٹری چارٹڈ اکاؤنٹنسی کی آئی کیپ کی اس کے یہ تین چار سال سے میمبر بھی رہے ہیں چیئرمین یا میمبر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کے ایک کلب ہے جو کہ میرے لیے بہت ہی اچھی اور بہتر ان کے انفرمیشن دیئے مجھے کہ یہ ٹوست ماسٹر کلب ہے ایک چارٹڈ اکاؤنٹنس کی وہ بھی ان سے پوچھیں گے وہ کیا چیز ہوتی ہے اور بہت بہترین ان کا ہے وہ ان سے باتجد کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہمارے تذریعہ نگار صاحب ہیں جناب محمد افضل ایوبی صاحب آپ سب کے جانے پچھانے ہیں تو آئیے پھر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اس سے پہلے باتجد کریں ایک رپورٹ آپ کو ہم دیکھتے ہیں ایپلی ٹربینل انڈ ریونیو ٹیسٹ کی وہ عدالت ہے جہاں ایپ بی آر کے افسران سے تنگ آئے ہوئے ٹیسٹ گزار انصاف کے لیے آتے ہیں کیا وہ یہاں آ کر انصاف لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ایپلی ٹربینل کی کیا پرفارمس ہے اور کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے ٹیکس ماہرین کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ٹربینل ہے سیکنڈ جو فورم ہے وہ بھی انڈیپنڈنٹ نہیں ہے وہاں بھی ایپ بی آر کے کنٹرول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیسکلی جو ٹیکس پیر کے ساتھ پاکستان میں کوئی بھی ایک فورم اویلیبل نہیں ہے جو اس جسے کہا جائے یہ انڈیپنڈنٹ اور جیسری ہے ایپ بی آر کو جو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پیر کے ساتھ یہ جو زیادی ہو رہی ہے اس کا عضالہ کرنے کے لیے اس کو انڈیپنڈنٹ کر دینا چاہیے تو جو سارے بینچیز ہیں وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوئے اور اگر کبھی بینچیز مکمل کرنے کوشش کی ہے تو میمبرز کبھی پورے نہیں ہوئے تو یہ ایسے مسائل ہیں جس نے میشہ ٹیکس پیر کو اس کو ریلیف کو میشہ بہت زیادہ ڈلے کی ہے اور ابھی تو یہ مسائل پیدا ہو گئے کہ آپ ایک اپیل کرتے ہیں تو اس اپیل پہ سٹے تو وہ گرانٹ کر دیتے ہیں لیکن سٹے گرانٹ کرنے کے بعد مین اپیل فکس ہونے میں چھے چھے ماہ تک لگ جاتے ہیں جس سے جو ڈپارٹمنٹ وہ ٹیکس پیر کے پیچھے پیچھے رہتا ہے وہ ٹیکس پیر بار بار اپنا سٹے آرڈر کی ایکسٹینشن کے لیے ٹربیونل میں چکر لگاتا ہے جو بندہ بھی ٹربیونل کا میمبر بنے بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کی ٹریننگ ہو جو ہمارا اپیلیٹ سسٹم اس وقت ٹربیونل کا چل رہا ہے اگر ماضی کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپریشیٹ بھی کی جا سکتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ہم قطعی طور پر اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں پہلی بات پرسیجر کی ہے پرسیجر جو ہے ٹربیونل کا آلموسٹ اپریشیٹیبل ہے جو ٹربیونل کا سٹاف ہے بینچ کرکس ہیں اسسٹنڈ ریجسٹرارز ہیں ریجسٹرارز ہیں اپیلوں کی فکسیشن کے حوالے سے اور سٹے آرڈرز کے ریلیز کے حوالے سے یا ادروائز ان کی جو پرفارمس ہے اس کو ہم جو ہے وہ کسی طور پر انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں چیئرمین جناب نظیر احمد صاحب اس کی سربراہی میں بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں لیکن اس میں ڈسپوزل بھی ہو رہی ہے مقدمات کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس میں جو ہے نا کافی چیزوں کی ضرورت ہے جوڈیشنل ممبران جو ہوتے بہت پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے آنے چاہیے اور اس میں موسٹلی تعداد جو بکلا سے ہونے چاہیے کیونکہ بکلا کے ایکسپیرینس ہوتا ہے انہوں نے ساری زندگی کورس میں گزاری ہوتی ہے ان کو سارے پروسس کا پتہ ہوتا ہے کیس لاؤز کا پتہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو اکاؤنٹ میمبرز جو ڈپارٹمنٹ کی طرح سے پائنٹ کیے جاتے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا جو ہے ان کی ٹریننگ اور ان کی تربیت ہونی چاہیے ٹرائیبونل کے ججیز ہیں جن کی تقریباً مختلی میکموں کی ملاکیں اٹھارہ کے قریب تعداد ہے وہ پوری طرح فنکشنل نہیں ہے حتیٰ کہ ریجسٹرار جو کہ سب سے اہم آرگن ہوتا ہے وہ بھی یہاں آویلیبل نہیں ہے اور چیرمن کو یہ سارا کام از خود کرنا پڑتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور فوری انصاف کے تقاضے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کی فوری طور پر ان کی تہیناتی کرے ان کے نوٹیفکیشن کرے تاکہ جو عوام اس وقت سفر کر رہے ہیں جو مسائل میں شکار ہیں اور یہ انڈیپیننڈ ادارہ ہے تو اس کی ان کا مدعوہ ہو سکے ماہرین کا کہنا ہے ایپلی ٹربیونل انڈرائی ریونیو پر ڈپارٹمنٹ کا پریشر اور میمران کی تحدات کم ہونے کی وجہ سے جہاں ہزاروں کیس التوا کا شکار ہیں وہاں بروقت انصاف فراہمی بھی ناممکن ہے پروگرام ٹیکس اور عوام کیمرمن شہباز حسن کے ساتھ افضل یو بی لاہور جی اب آپ نے رپورٹ دیکھی سر آپ نے بھی رپورٹ دیکھی اب اس کا سوالہ کرتے ہیں سر آپ سے یہ ایسا ہے کہ بھئی آپ سے ہم کیا سوال کریں آپ ماشاءاللہ چیئرمین رہے کافی ہفتے تک کیونکہ ہمارے پسندیدہ آپ میرے ذاتی آپ ہیں ایسی کوئی بات نہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے ہائی کورٹ کے جج رہے اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان کا حال آپ کے دمانے میں کیا تھا اور اب کیا ہے اور یہ ٹرائبونل جو ہے یہ کیا ٹھیک ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کے دو ممبر ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹن ممبر اور ایک ریلیشن ممبر جی پلیز پہلے تو یہ جو ٹرائبونل ہے پلے ٹرائبونل اس کی ہسٹری تھوڑی سی لوکیٹ کر لی جائے جو جی تاکہ ہم اس کے بارے میں بات کر لیں اور چونکہ اتفاق سے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے ٹرائبونل میں ممبر کی حیثیت سے بھی ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا ہے اور چیئرمن کی حیثیت سے بھی شاید سب سے زیادہ ہی ہو یہاں پہ آنے والے چیئرمنز میں سے یہ مازے ایک اتفاق ہے انیس سو انتالیس سے پہلے جو اپیل تھی فرسٹ اپیل وہ کمیشنر اپیل کے پاس ہوٹی تھی اور اس کے اگینسٹ اپیل جو ہے وہ کوئی نہیں تھی لیکن درمیان میں اس سے کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ پروائیڈ کر دیا گیا تھا ایک فورم لیکن محسوس یہ کیا جاتا رہا کہ انکم ٹیکس کی اپیل کے لیے ہائی کورٹ کے اور لور فورم یعنی کمیشنر اپیل کے درمیان میں ایک فورم ایسا ہونا چاہیے جو پوائنٹ آف فیکٹ اور پوائنٹ آف لاؤ دونوں کو ڈسکس کریں اچھا تو بنیادی طور پہ اس میں یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو لوگ وابستہ ہیں اس سے کہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ صرف پوائنٹ آف لاؤ کے لیے جاتے ہیں جی جی درست ہے میں ایک دیسنٹ جیجمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے اس کی بات میں ذکر کروں گا اس لیے انیس سو انتالیس میں ایک کمیٹی بنائی سیلیکٹ کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے پرپوس کیا کہ ایک فورم اس کے سمکہ ہونا چاہیے جو انکم ٹیکس اپلیٹ ریبنل کے نام سے اس کی رپورٹ کی بیس پہ انیس سو چالیس میں انکم ٹیکس اپلیٹ ریبنل کو فارم کرنے کا فارمل نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ٹھیک ہے اور انیس سو چالیس میں ہی نوٹیفکیشن ہو گیا اور یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی کہ سب سے پہلے جو چیئرمن اس کے ہوئے تھے ان کا نام تھا محمد منیر یہ وہی محمد منیر ہیں جو اس کے بعد ہائی کورٹ کے جاج بنے اور پھر چیس جسٹس آف پاکستان بنے اور پھر اس حوالے سے یہ انڈیا پاکشن سے پہلے کی یہ میں آپ کو نوٹیس سو چالیس کی بات کر رہا ہوں پاکستان بننے سے سات سال پہلے کی ٹھیک 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 تو منیر صاحب اس کے پہلے چیئرمن بڑھلے ہیں اور میں جسٹس کا نام ان کے ساتھ اعترامن اب استعمال کرتا ہوں چونکہ جسٹس وہ نائنٹن فورٹی سین کے بعد بڑھے اس کونٹینیوٹی میں پھر یہ اس کے پاس بعد میں انکم ٹیکس کے علاوہ سیلز ٹیکس کے کیسز بھی آنا شروع ہو گئے اور پھر بعد میں غالباً نائنٹی نائنٹی فور میں کسٹم ایکسائز اینڈ سیکس ٹیکس ٹیبنل کے بننے کے بعد انکم ٹیکس ٹیبنل کے پاس صرف انکم ٹیکس کی کیسز رہ گئے اور کسٹم ایکسائز اینڈ سے سیکس ٹیکس ٹیکس ٹیبنل آپ کا کتنوں نمبر تھا چیئرمن میں اس لحاظ سے لوکیٹ تو نہیں کر سکتا لیکن آپ اگر میرا نمبر کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ تین مختلف پوزیشنز میں آ گیا ہے پہلے تو میں انکم ٹیکس ٹیبنل کا چیئرمن شاید نہ بتا سکتا ہوں چونکہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً ہر دو سال تین سال چار سال کے بعد چیئرمن تبدیل ہوتے رہے ہیں بہت بڑے بڑے نام آئے بہت سے آئی کوٹ کے ججبی بنے ہیں لیکن میرا اتفاق سے ایسا رہا کہ میں انکم ٹیکس رابنل کا چیئرمن بنا اس کے بعد آئی کوٹ کا جج بن گیا اس کے بعد پھر انکم ٹیکس رابنل کا چیئرمن بنا دو دفعہ یہ بات ہو گئی اور تیسری دفعہ پھر اس کا نام ری ڈیزنگنیٹ ہوا ایس اپلیٹ ریبنل انلینڈ ریبنیو تو میرا نام بورٹ پہ تین بار ہے چلے یہ آپ سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں شایف صاحبے آپ بتائیے کہ آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے اس کے بارے میں یہ جو ادارہ بنایا ہے جو انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے جو کہ مجھے بھی آج ہی پتا چلا سچی باز ہے کہ علاقہ کافی دیر ہوگی پریکٹس کرتے ہو بہت تیسری کا مجھے رہی تھا تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کہ ہسٹری ایک آنے چاہیے کہ بھی کتنا اب آپ بتائیں کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا فرق نظر آتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب انکم ٹیکس اپلیٹ مقصد کا پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی بالکل میں وہی بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ سیکنڈ اپلیٹ فورم ہے جی جی تو جب ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک انکم ٹیکس آفیزر اسیسمنٹ آرڈر پاس کرتا ہے تو جو پہلی آپ اپیل فائل کرتے ہیں وہ آپ فائل کرتے ہیں فرسٹ اپلیٹ 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 کے جو کے کمیشنر اپلیٹ اپلیٹ ہیں نورملی جو فرسٹ اپلیٹ اپلیٹ اپلیٹی ہے وہ بسیکلی اپریٹ کر رہی ہوتی ہے انڈر در امبریلہ اف ایف پی آر وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو سن رہی ہوتے ہیں تو زیادہ تر کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو جو ریلیف ہے وہ آپ کو فرسٹ اپلیٹ 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 سے نہیں ملتا خاص طور پر ان اسیسمنٹ آرڈرز میں جو کہ آپ کے جب جون تیس جون قریب آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت فرد افرد آرڈر جونس ہیں اسیسمنٹ آرڈرز پاس ہو رہی ہوتی ہیں ڈیمانڈز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت جو تو انڈیو ڈیمانڈز آ جاتی ہیں جسے ہارڈشپ آتی ہیں ٹیکسپیرز کو اس میں جب آپ جاتے ہیں کمیشنر اپیل کے پاس سٹے آرڈر لینے کے لیے تو وہاں بھی آپ کو نورملی سٹے آرڈر گرانٹ نہیں ہوتا صرف اس وجہ سے کہ ترٹی اے جون ڈیڈلائن قریب ہے ٹارگٹس پورے کرنے ہیں تو وہاں سے ریلیف نہیں ملتا ہے لیکن وہ میرا جو ایکسپیرینس ہے جو اپیلٹ ٹرائبنل کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو جو ڈیو ریلیف ہے وہ مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے جو اپیلٹ ٹرائبنل کے ساتھ ہے وہ اچھا ایکسپیرینس ہے اچھا ایکسپیرینس ہے جی اچھا ایکسپیرینس ہے خواہ صاحب آپ آپ بتائیے گا کہ ان کا جو مقصد تھا کیونکہ آپ کو بڑی گھرائی میں پتا ہے تو جتنے بھی چیر وین آئے ان کی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں یہاں ایک صرف سینڈیارڈری کے اوپر آیتے ہیں اور ان کو اتنا تیاربہ ہوتا ہے اور کیا اس کی بہتری کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بہتری کی طرف چل رہا ہے اور لوگ جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ شہب صاحب نے کہ ہمیں رلیف ملتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ بڑا جو پبلک امپریشن ہے یہ اچھا ہونا بھی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے بھی جنرلی چھوٹی موٹی باتیں دیکھیں نا اگر آپ ٹربنل کے جو ہیں میمبران ان کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ہمیں میں سے ہیں جی جی دوستہ ہے میرا ساتھی مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا یا مجھ سے برا نہیں ہو سکتا میرا یہ ایک دوستہ ہے دوستہ تو اس حوالے سے بڑی اچھی بات ہے اور ٹربنل کے پاس آج بھی ریلیف کے حوالے سے جو ان کا طریقہ اکار ہے وہ بڑا پوزیٹیو ہے اور جنرلی لوگ اس سے خوش ہی آتے ہیں انسپشنز اپارٹ سبت ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد دوبارہ وہیں سے بات کریں گے جہاں سے انڈوئی اس وقت ویلکم بیک ناظرین اچھا جی ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو اپنے یو بی صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کے کوئی عداد و شمار آپ نے کٹھے کیے ہیں کہ کتنے فیصلے اس حال میں کتنی ان کی آتی ہے مقدمے کتنے داخل ہوتے ہیں اور کتنے ان کے بینچز ہیں کہاں کہاں ہیں اور یہ کیا ان کے پورے ہیں بینچز یہ فل سٹنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اور اس کا کوئی اثرات ہیں اگر آپ کے بات سا ہے تو پھر تاکین سے سوال کیجئے بلوکر خان صاحب جو اس وقت موجودہ تعداد کیسز کی پینڈنسی کی جو ہے وہ تیس ہزار سے زائد ہے پینڈنگ ہے پینڈنگ ہے کیسز جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے جس میں سے اسلامباد میں سات ہزار اکانوے کیسز ہیں لاہور میں سولہ ہزار سات سو اور نواسی کیسز ہیں کراچی میں چار ہزار سات سو بیس پشاب میں ایک ہزار سے زائد کیسز جو اس وقت التوا کا شکار ہیں کیونکہ بینچز کی کمی ہے مہمبران کی کمی ہے اب لاہور میں لاہور میں نو بینچز ہیں جو یہاں بننے چاہیے چلنے چاہیے یہاں صرف تین چل رہے ہیں چھے جو بینچز ہیں جن کے مہمبران نہ اکانٹنڈ ممبر ہے اسلامباد میں پانچ بینچز کی ضرورت ہے جو پانچ وہ اللہوڈ کیے گئے تھے لیکن انہوں میں صرف دو کام کر رہے ہیں دو تین کرتے تھے وہاں کام پہ تین پراکٹ کر رہے تھے پہلے اب دو کر رہے ہیں اور کراچی تقریبا صورتحال اچھی ہے نہیں کتنے ہیں وہاں پہ وہاں پانچ پانچ بینچ ہے وہاں پہ سنچن پانچ ہے جی وہاں پہ اب حساب لگا لیں پانچ بینچ کی ضرورت ہے ہے بینچ لیکن ممبر کوئی نہیں ہے وہ چیرمن صاحب خود ہی جاتے ہیں جہاں کیسوں کو وہاں سنتے ہیں اگر نہیں اس کی مجبور صورتحال ہم دیکھتے ہیں اگر کیسے کے صاحب سے ترمیلو جہاں بہتری جو کام کر رہے ہیں وہ سب سے اچھی کراچی کی نظر آ رہی ہے جہاں چار ہزا سات سو بیس کیسے ہیں وہ اتنا بڑا شہر کراچی کا نہیں یہ دیکھنا ہے خوش صاحب آپ مجھے اجازت دیں اے تھوڑا سوار بھی لے لیں اسی کم سے کیونکہ کراچی میں یہ جو لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں اور پشاور میں جو کسز آتے ہیں ان کی بھی درہ تھوڑے سا آپ پرشنی ڈالیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں میں پتہ ہے میں پہلے تو بینچز کی بات کر لیں اسلام آباد میں دو بینچز ہیں سینکشن سرنگھ کے ساتھ بینچز ہوئی کراچی میں جو ہیں چھے ہیں لاہور میں نو ہیں اور پشاور میں ایک ہے کراچی میں اب میں اس طرف آتا ہوں انسٹیٹوشن کے حوالے سے تو ہمیشہ سے یہ تینڈنسی جو ہے انسٹیٹوشن میں کہ کیسز کی انسٹیٹوشن لاہور میں ہمیشہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے چھان daleہ کراچی میں اس سے کم ہوتی ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں اور پشاور میں انسٹیٹوشن آف کیسز جو تھی وہ بلکل نیگلیجی بل تھی اور وہاں پنڈنسی بھی دو سو تین سو چار سو پانسو کی حوالے سے میں اس وقت تک کی بات کرتا ہوں جب تک میں چیئرمن تو میں ارس کر دوں کہ جب اس کی سٹرنٹھ بڑھائی گئی تھی اس وقت چیئرمن جو تھے محمد مجیوبلا صدیقی صاحب تھے اس وقت ساٹھ ہزار کی پنڈنسی تھی اور اس کی سٹرنٹھ جو ہے میمبرز کی بنانے کے ساتھ یہ بیس سے چالیس پنچس ہوئے تو جب وہ گئے اور ہمارے انام الہی سب چیئرمن بنے تو اس وقت تھرٹی تھاؤزنڈ پلس وقتی سزار کے کلی پنڈنسی رہ گئی تھی سٹرنٹھ بڑھنے کی وجہ سے میمبر آنے کی وجہ سے اور بہت اچھے اور بڑے سینئر لوگ کاؤنٹنٹ میمبر بھی اور جوڈیشل میمبر بھی جو ہیں پبلک سردیس کمیشن سے اس کے بعد پھر جب مجھے موقع ملا اس کے تین سال کے بعد تو اس وقت کی سٹرنٹھ جو تھی انسٹیٹویشن کی وہ کفی کم ہوگی ہوئی تھی لیکن جب میں اس کو چھوڑ کے گیا تو اس وقت ٹوٹل سٹرنٹھ پنڈنسی کی ساتھ ازار تھی اور جب میں واپس آیا ہوں اس کے دو سال کے بعد قریب قریب دو سال کے بعد تو بھی اس سٹرنٹھ جو ہے وہ ساتھ ازار تھی اور وہ کیسز جو جن میں آپ ایک دن میں بیس بیس اور تیس تیس کیسز جسپوز کر لیا کرتے تھے وہ اب پریکٹیکلی بہت تھوڑے رہ گئے اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹریبنل کے میمبران کی جو انڈکشن ہے اس میں کمی آگئی ہے ایکسیلریشن کم ہوگئی ہے آج اگر سیکشن سے یہ تو یہ رپورٹ کیونکہ انہوں نے بتائی میں میں اس حوالے سے تو تیار نہیں ہوں لیکن اگر چالیس ممبر جس میں انتالیس ممبر اور ایک چیئرمن ہیں بیس وینچز کی حوالے سے ہیں تو پریکٹیکلی میرا حال ہے اس وقت سولہ سترہ کے قریب وینچز کام کر رہے ہیں تو یہ اکیلی بات ہی کافی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب اگر سٹرنٹھ پوری نہیں ہوگی تو کام کیسے ہوگا؟ مسئلہ جو ہے نا ہمارے جو ممبران اس وقت آپ دیکھیں ہیں تو ان میں سوائے چیئرمن صاحب کے باقی سب وہ ہیں جنہیں دو دو تین تین سال ہوئے ہیں جوڈیشل ممبر بنے ہوئے درمیان میں کہیں یہ غلطی ہوتی رہی ہے اور آئندہ وی بھی وہ غلطی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پبلک سرفیس کمیشن کی طرف سے وہ ممبران جو انڈکٹ ہونے چاہیئے وہ وقت پر انڈکٹ ہو جانے چاہیئے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر زیادہ اور پوزن موجود ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تازہ بڑھ رہی ہے جو اس موجودہ صورتحال میں جو ہم دیکھتے ہیں یا تربیولن میں جو پریشر ہے وہ اہ بی آر کا ہے جو اہ بی آر کے جو اکانڈٹ ممبر آتے ہیں جو ناپسند لوگ ہیں اہ بی آر ان کو یہاں تائینت کرتا ہے ان کی جو بات کے جتنے ان سے میری بات ہوتی ہے وہ ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے جو یہ اکانڈٹ ممبر آتے ہیں اس لے کرنے میں آسانی ہو اب حالت تو یہ ہے جو اسیسمنٹ تیسٹ کولیکٹر کرتا ہے اپیل کمشنر پر وہاں جیسے شعب صاحب کہہ رہے تو وہاں ختم ہو جانا چاہیے ان ساتھ مل جانا چاہیے ان میں اتنی لاغ مطابق اخلاقی جورت نہیں ہے ویسے ہی وہ ڈپارڈم میں بات ہوتا ہے اچھا چلے لگتا ہے کہ آپ کس زیادہ ان سے نجش ہے چلے جی آپ مجھے ادھا شعب صاحب یہ بتائیے جیسے یہ فرما رہے ہیں یوحی صاحب کہ کیا ضروری ہے کہ وہ فیکس فائنڈنگ میں وہ ضرور ممبر بنے اگر دو ممبر کا بنانا تو کیا جوڈیشل ممبر یہ کام فیکس فائنڈنگ ہونا نہیں کر سکتا ہے جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جی جوڈیشل ممبر کر سکتا ہے فیکس فائنڈنگ کر سکتا ہے کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ جو ٹرائبینل جو ان سے ہیں وہ لاس ٹیج ہے جو کسٹنوں فیکس کو ڈیل کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ اکاؤنڈنگ ممبر ہیں یا جوڈیشل ممبر ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ فیکس کی فائنڈنگ پہ کام کر سکیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں یہ کام نہیں ایک کسٹن یہ ہے کہ وہ نے ایک دیکھیں وہ آتے ہیں ٹرائبینل سے ٹرائبینل میں ان کی بہت بڑی راہ دہانی ہوتی ہے وہ آپ اکاؤنڈنگ ممبر کی بات کر رہے ہیں جو اپ بی ایس آتے ہیں اپ بی ایس آتے ہیں تو وہ اتنی بڑی راہ دہانی ہوتی ہے کہ وہ دے یہاں پر وہ ایک چھوٹا سا کامرہ ہوتا ہے اس میں گھز جاتے ہیں نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے پھر ان کی ایک ما شاء اللہ دیکھیں جی سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے یہ جو ہمارے وہ کلاہ صاحب آنا ہے جو کہ جوڈیشن ممبر ہے آپ بھی رہے تو آپ کی ٹریننگ ہمیں پتا ہے کیسی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ممبر ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی اتنا شہانہ ان کے اوپر ہمیں بڑی ایزی ہوتے تھی کہ ہمیں ان سے بات کر لیں ایون کیس میں اچھی خاصی تو تو میں میں اچھی خاصی بات ہوئے تھے سمجھتے تھے وہاں پر تو وہ کہتے ہیں جی آپ بات کیوں کرتے ہیں کہ جیسے یہ نیچے اب مجھے بتائیں وہ کمیشنر جو اپیل ہے وہ کمیشنر جو کہ اسیسنگ آفیسر کے ساتھ اس کا کمیشنر ہے وہی آکے ہمارا ممبر لگ جاتا ہے تو کیسے آپ جی سر اجازتیں جی جی دیکھیں جی میں بات کرتا ہوں ایکسپیرینس کی تجربے کی اور اس کا مطابق جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جوڈیشل ممبر بھی اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں اور اکاؤنٹس کے حوالے سے ان میں بھی کوئی کمی نہیں لیکن یہ سسٹم جو ہمیشہ سے چلا ہے یہ سسٹم کامیاب ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ ممبر میک میں سے آنے والا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ بیوڈیشل ممبر بیٹھتا ہے اس کی بڑی امپلیکیشن اس کی بڑی بیک گراؤنڈ ہے اور میں ایک سٹیج پہ جب میں نے کوشش کی تھی خود بھی تو مجھے کراچی سے بڑے سینئر ایک کلیگ ریحان حسن نکمی صاحب میں نام دیتا ہوں ان کا انہوں نے مجھے بٹھا کے تو بقاعدہ ایک مجھے لیکچر دیا تھا اور اس لیکچر کے بعد آئی وز کنوینسڈ کہ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ ٹھیک سسٹم ہے اور اس کو چلنا چاہیے ہاں یہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے جو ہے آرگنائز کیا جائے مثلا میں نے اپنے چیرمن ہونے کے دوران میں ایک پروپوزل دی تھی فیڈل بورڈ آف ریونیو کو کہ کوئی بھی آپ کا ممبر جو ہے جو یہاں پہ آنا چاہیے چاہے بھائی اپشن وہ ایک سپیسیفک اے سے پہلے آ جائے مثلا شفٹیز سیون یئر سے پہلے آ جائے اور اس کے بعد واپس نہ جائے تو ہم اس وقت کوشش کر رہے تھے آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے کہ ایج سکسی ٹو کا دی جائے کوئی بھی اکاؤنٹ ممبر جو ساٹھ سال کے بجائے باسٹھ سال میں ریٹائر ہونا چاہے وہ بھائی اپشن فیفٹی سیون سے پہلے آ جائے تاکہ اس کو پتا وہ اب میں نے یہاں سے واپس نہیں جانا یہ اس قسم کا کوئی بھی یہ پچھلے دنوں میں کوئی پروپوزلز بنی ہیں اور اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ ایسی پروپوزل گئی ہے کہ یہ ایج جو ہے اس کو باسٹھ سال کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے ایک بات اور جو میں نے چیئرمین ایف بی آر اس وقت کے عبداللہ یوسف صاحب کو یہ کہتے ہیں ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے جو یہ گریڈ اٹھارا کے آفسر گریڈ انیس میں جاتے ہیں جی جی ان کے لیے پہلے چھ مینے کی پوسٹنگ انکم ٹیکس ریبنل کی کمپلسری کر دیں وہ چھ مینے وہ انکم ٹیکس سرویس میں نہ رہیں لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی شاید ایف بی آر سے جوڈیشنل ممبر بھی ایک آ گیا تھا بن کے تو وہ تو پیچھے یہ قانون چلا رہے تھے اب جو اپلے ٹربون کو چیئرمن وہ ہوگا وہ کونٹرابی سسٹم کے خرابی تو بارحال ایسی ہے جس کو دور پرکی کر کے بندے بھی انہوں نے دیکھے ہیں شاہب صاحب اصلاح جو مسئلہ ہے کہ خواہہ صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ جی وہ بھی مینٹی اور اچھے لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے سسٹم میں لیکن جو بنیادی چیز یہ ہے سسٹم کو پر سسٹم سمجھیں وہاں سے جو آنے والے ہیں وہ پر یہ سمجھیں کہ ہماری جوب اب کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے وہ آتے ہیں ریلیف دینے کے لیے وہاں ہوتے ہیں ٹیکس لگانے کے لیے یہ فرق ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی ٹیکس لگانے آئیں گے کیونکہ وہ سسٹم سے آ رہے ہیں مسیمت یہ ہے نکوی صاحب نے آپ کو بڑی اچھی طرح کی ہوگی وہ ان لوگوں کی یہ ہے کیونکہ نکوی صاحب ہماری طرح ہم سے بھی تھوڑے سے مطلب ہے سینئر تھے بہت سینئر تھے بہت سینئر تھے بہترحال میں اس لیے کہا کہ چلیں ہم بھی ماشاء اللہ ہو گئے ہم بھی ہو گئے لیکن وہ بہت سینئر تھے وہ بہت سینئر تھے اس لیے ان کی بات جو ہے نا وہ ایک درست تھی ایسی بات نہیں ہے کہ جی یہ سسٹم میں ایسا ہے لیکن اس سسٹم میں پھر کام بھی ویسا کرنا چاہیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اس سسٹم سے آیا ہے تو اب اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں تو ناظرین اب بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جی شعب صاحب آپ پر پریز آپ سے بات ہوئی تھی یہ ابھی جیسے خوجہ صاحب نے بتایا ہے کہ جو ان کی پرپوزل تھی کہ جب اس کی پرموشن ہونے لگے ایٹین سے نائنٹی اس کو چھ ماہ یا ایک سال یہاں پر سرب کرے ایکیلی ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لاؤ جیسے آپ کو پتا ہے پہلے نائنٹین سیونٹین نائن کا لاؤ تھا جو کہ اسیسمنس بیس تھا اب لاؤ جونس ہے نا ٹو تھو تھوزن ون آ گیا ہے اس کو بھی آئے وے یہ جولائے دوزا دو سے یہ اپلائی ہوا ہے نیا سال نیا جو لاؤ ہے جی جی اس کو بھی سولہ سال ہو گئے ہیں سو ڈپارٹمنٹ اس پہ ڈسٹنکچن نہیں کر سکا کہ پرانے لاؤ میں نئے لاؤ میں فرق کیا ہے آڈٹ میں کیا فرق ہے اسیسمنٹ میں کیا فرق ہے ابھی بھی جب آپ آڈٹ میں آتا ہے وہ اسیسمنٹ مائنڈ سیٹ سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی پہ کار رہے ہوتے ہیں اچھا جی اتنا آ گیا ہے اس میں میں پتنا پرسنٹ ڈسالاؤ کر دیتا ہوں اس کو میں اتنا اسٹیمیٹ کر دوں بجائے وہ کوالٹی دیکھیں بجائے اس میں محنت کی ہے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آسیسمنٹ آرڈٹ جو پاس ہو رہے ہیں آپ جو آرڈٹ کے بعد ہو رہی ہیں آسیسمنٹ ہو رہی ہیں اس میں جو نیچے جو انسپیکٹر حضرات ہیں سارا کام وہی کر رہے ہوتے ہیں اور انسپیکٹر حضرات وہی ہیں جو کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے آرڈن میں آسیسمنٹ کرتے رہے ہیں اسی مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں اس مائنڈ سیٹ سے وہ کام نہیں ہوتا کہ ہم آرڈٹ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں آرڈٹ کی کپیسٹی بیلڈنگ کی بڑی ضرورت ہے اپسران کی جب ہوگی ہمارے لاہور منجھ ٹرپیونل کا جہاں آفیس ہے بینکنگ کورٹ میں اٹھارہ بیس عدالتیں اس بیلڈنگ میں وہاں تھی ہیلی کوپٹر پر سے گزر جائے وہ دیوار اس طرح ہلتی ہے چلے وہ ناوہ سکورٹی ہے اور آلہ وہ بیلڈنگ جاہا ہے ہائی کورٹ کے بلکل سامنے وہ ٹرپیونل سامنے اس نے خصور نہیں ہے وہ سکورٹی کے دور آدم نہیں وہ سکورٹی وہ آدم اتباب اختیار کا وہ چید نہیں ہے نہیں خواہ صاحب آپ سے جو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے فرمایا شایف صاحب نے اور یہ جو بات عیوبی صاحب کر رہے ہیں ان کے جو میمبرز کے پاس آتے ہیں اس کے کمیشنر کے بعد جب ہم یہاں فیصلہ لینے آتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ ہمیں مل جاتی ہے انگر یہ ادراب کر لیتے ہیں کہ نیچے والوں نے یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ وہیں سے اٹھ کے آئے ہیں ٹرپیونل کے جو جو جوڈیشنل میمبر ہے وہ بھی سمجھتے ہیں وہ کو یہی سے پریکٹس کر کے جاتے ہیں پاکستان کی اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے جیسے شویف صاحب نے کہا تو پھر بات بہتر ہونے چاہیے وہ کیا سمجھتے ہیں آج کے میمبر کے نہیں بلکل یہ تبدیلی بارحال میں نے بھی چونکہ بات شروع تو آپ نے کی تو میرے پورے پیریٹ کی بات کی ہے اس کو شامل کرتے ہوئے جی جی ہمارے وہ کلیگ جو انکم پیکٹ سرویس یہاں ہیں آپ حسری اٹھا کے دیکھ لیجیے نا ایک دو تین یا چار آدمیوں بھی بات نہ کریں ٹھیک ہے اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان میں بھی جب وہ میمبر ٹربنل بن جاتے ہیں جب انہیں پتہ چل جاتا ہے تو ہفتوں کے بعد ان میں اس قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے اب آپ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جنرلی جو فیصلے ہم کرتے ہیں اگر اس سے ڈس اگری کرنا ہو تو اس کا اختیار ہے اکاؤنٹنٹ ممبر ساتھ مام کے پاس جی بالکل مجھے تو زندگی میں آج تک یہ ایسا شاید ایک یا دو کیسز ہوں پورے سولہ سال ساڑھے سولہ سال کے کیریئر میں کہ جب میرے ساتھی اکاؤنٹنٹ ممبر نے میرے پوائنٹ آویو سے ڈس اگری کیا ہو ٹھیک ہے وہ بہت ہو جائیں گے تو شاید پانچ کیسز نہ بنیں ٹھیک ہے وہ سکتا ہے چار کیسز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مائنڈ فریم وہ بن جاتا ہے جو ہمارا مائنڈ فریم ہوتا ہے شروع پر شاید نہ ہوتا ہو لیکن الٹی میٹلی وہ بن جاتا ہے دو چار پانچ ایسے رہ جاتے ہیں جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں وہ تو ایسے بھی ڈیفیکلٹ ادر وائز بھی ہو سکتے ہیں لیکن سسٹم میں خرابی میں ان کے ساتھ پوری طرح اگری کرتا ہوں کچھ اس سسٹم کی خرابی ہے اسیسمنٹ کا طریقہ ایک آج جو ہے جو تبدیل ہونا چاہیے تھا دیکھئے جی میں میمبر ٹربنل چیئرمنٹ ٹربنل اور ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے میں نے خود بے شمار ایسے فیصلے لکھے جس میں میں نے لکھا کہ اب سسٹم تبدیل ہو گیا اب یہ ایسٹیمیٹس گوز سپس ادھر ادھر سے پکڑ کے چیزیں شامل کرنا آپ لئے خاتم ہو گیا اب آپ پکڑیں آپ بھی کو دیکھئے جی زمانہ کیا ہے کہ آپ اس کا شناختی کارٹ کا نمبر فیڈ کریں آپ کو پتا ہے کہ اس نے کتنی پروپٹیاں خریدی ہیں کتنے بینک اکاونٹ آپ نے اس نے کھولے ہوئے ہیں کتنی اس نے ٹریول کی ہیں انٹرنیشنل اب تو ٹکٹ بھی اس کے بغیر شناختی کارٹ کے بغیر نہیں ملتی آر انفرمیشن تو آپ کے پاس ہے اسے پکڑیں اور پکڑ کے بہت اسے پھانسی لگا مجھے یہ بتائیے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک اپیل میں آپ کہتے ہیں یہ کاغذت لگائے ہیں میں نے اس کا ساتھ ایفیڈیوٹ بھی دیتے ہیں کہ کمیشنر نے یہ نہیں دیکھا ٹھیک ہے اور جوڈیشنلز ممبر کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو کہا اور اس کے بعد جو اکاؤنٹنٹ ممبر ہے وہ یہ کہے کہ انہوں نے کاغذ دیا ہی کوئی نہیں نہ triburol کو دیا نہ نیچے دیا نہ نیچے دیا اب بتائیں کہ وہ اس چیز پہ وہ کیا ڈیفر کرے گا کہ بارحال انڈویجال کیس ہے نہیں یہ انڈویجال کی بات نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ ارس کر دوں ایفیڈیوٹ is a piece of evidence it does not require any other words to say ایفیڈیوٹ is a piece of evidence وقت آجانا چاہیے نہیں وہ آپ کی بہت درست ہے لیکن ایک چیز کہا جا رہی ہے کہ بھئی یہ چیز ہے اب بتائیں اس طرح بہت سارے سار آج کل جو ڈیفر ہو رہے سار آپ کا زمانہ بہت بہت لیکن صاحب جس ایف ٹیو کے دارہ تھا جب انصاف دینے کے لیے بنایا تھا لوگوں کو ریلیم ملے گا جس طرح وہ اپنی افادیت کھو چکا ہے نا ایپل ٹربینل کے افادیت ابھی تک برقرار ہے کیونکہ جوید مسود طہر بٹی صاحب تھے جب چیرمن انہوں نے کافی تبیلیاں لائے وہ بھی جوید اکبال صاحب تھے وہ بھی دلیر بندے تھے فیصلہ کرنے میں وہ دلیری دکھاتے تھے لاگ مطابق جو نظیر صاحب بھی آئے ہیں لیکن انہوں نے کافی تبیلیاں لائے ہیں ٹائم ٹیبل میں کافی انہوں نے بہتری نظیر صاحب بہت لیکن اصل میں جو جو میں نے دیکھا ہے اسلامباد میں ٹربینل بھی لاہور میں بھی جو جوڈیشن ممبر ہوتا ہے وہ لاگ سمجھتا ہے جب اس کو اکانٹر ممبر کو میں نے کئی کیسے میں میں دیکھتا نہیں وہ ہم نے دیکھا کہ مانتے نہیں ہے بات ان کو سمجھانے کے لیے جوڈیشن ممبر وہ تک تین دن لگا دیتے ہیں انمارون حق صاحب اللہ کی بنا وہ جوڈیشن ممبر تھے جوڈیشن ممبر تھے وہ تو وہ اللہ کی بنا وہ بھی تھے جس لئے خواہد صاحب کہتے ہیں نا ان کی واپسی کی شرط ختم ہو جائے بی آر کے جو اکانٹر ممبر آتا ہے میں تو کہتا ہوں جی میری تجویز تو یہ ہے میں یہ چاہ بھی رہا ہوں یہ وہاں سے آئی ہی نا اور اکانٹر نہیں مل سکتے بہت سارے مل سکتے ہیں آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ سوائے انام الہی شیخ صاحب کے کوئی نہیں آیا کوئی بھی چارٹڈ اکانٹر نہیں ہے میں نے کہا چارٹڈ اکانٹر نہیں آئے دوسرے آجائے ہیں تربیونل ابھی تک کتنا سا ہو جائے انیس سنتالی سے جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں انیس سنتالیس میں تربیونل بنا تھا آج دو سات سترہ جارہا بھی تک اس کا ریجسٹار کوئی نہیں ہے جو ریجسٹار ابھی تربیونل کا آت تک کوئی تائنات نہیں ہوا جو بورگی ذمہ داری تھی اب وہ جو ریجسٹار اس کا کام بھی خود چیرمین اساں کو کرنے بڑھتے ہیں ایک کوئی تربیونل میں ایک ریجسٹار ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ چیرمین کموں بیش ہمارے جتنے بھی آئے ہیں ٹربیونل کے وہ بہتر آئے ہیں ایسی بات نہیں اب بھی ما شاء اللہ اب دیکھیں جی دوسرے میمبروں کو آپ کام تو نہیں پکڑ سکتے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کوئی اتنا تھوڑی بہت گریٹ اکیس کی افسر ہیں گریٹ سترہ سے پرموشن ہو کے ہیں بلکل صحیح بات بلکل سنیر بلکل کیاریئر کے لوگ ہیں دیکھیں سترہ سے اکیس میں سب لوگ نہیں آسکتے بلکل درستہ اکیس میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں اور ان میں سے ماشاء اللہ بہت سے ٹوئنٹی ٹو میں بھی گئے اور بھی ایسی بات کے جو ٹیکس کلیکٹر ہے وہ رپورٹ بنا کے دیتا ہے اتنا میرے ٹیکس ہے میرے پاس یہ وہ اپیل کمشنر میں ہے یہ تردونل میں ہے تیس ہزار کیسے سے لگا لے اربوہ روپیہ کا ٹیکس تو یہ کیسے میں رکا ہوا ہے اگر یہی اگر بورٹ سینئر ممبر کو افسر کو یہاں تائنات کرے جو ٹوئنٹی ٹیکس رکا ہوا ہے دالتوں میں یہ کہتے ہیں کتنا کاف کرتے ہیں ارب ہے دو ارب ہے دس ارب ہے بیس ارب اگر بیس ارب کہتے ہیں اگر ایک ارب ہے اگر یہ فیصلہ ہوگا تو افسران شابہ چلے فیک ہے بیشک فیک ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں اگر فیک ہے تو پھر یہ ٹیبونل والے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے نا صحیح کریں کیونکہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی ایماندار جو سرسی کو بھی سارا ہے اس کے لیے یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جی اگر صحیح فیصلہ کر دیتا ہے تو اوپر والے ایک مشنہ اور دوسرے میمبر جو پیسے کھا گیا وہ بھائی ہاتھ دھو گئی ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر فیصلے تو ہوتے ہیں بیار کے افسران کا اوپر ٹیسکو لیٹر کو تائیو آر بس کم ہوتا ہے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت مربانی آپ کی کہ آپ تشریف لائے آپ کے لیے بڑی مجھے خوشی ہوئی بہت شکریہ آپ سے بہت شیط بھی اچھی ہوئی شویف صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت شکریہ اور یو بی صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام سنا اب کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے ظلفکار خان کو اجازت دیں اللہ حافظ